دگرین کے تمام دوستوں کو ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پانچ ایسے ریلوے ٹریکس کے بارے میں جو دنیا کے سب سے خطرناک ٹریکس مانے جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وار دہ میک لانگ ریلوے تھائیلینڈ دوستو تھائیلینڈ کے اندر موجود یہ خطرناک قسم کا ریلوے ٹریک بنیادی طور پر ایک مارکٹ کے اندر سے گزرتا ہے جی ہاں دوستو جیسے آپ کے ہاں اتوار بزار لگتا ہے بلکل اسی طریقے سے تھائیلینڈ میں بھی ایک اتوار بزار لگتا ہے جس کے بلکل بیچوں بیچ ایک ٹرین کا ٹریک گزرتا ہے اور جب یہ ٹریک پر سے ٹرین پاس کرتی ہے تو اردگرد موجود تمام دکانے اپنا سارا کٹھا چھٹا اٹھا کر سائیڈ پر ہو جاتی ہیں دوستو اگر پاکستان میں ایسا ہو تو سوچیں کہ کیا ہو یہاں سے دوستو دن میں تقریباً تین مرتبہ ٹرین گزرتی ہے اور تین بار ہی لوگوں کو اپنی دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں لیکن یہ اتوار بزار صرف اتوار کو نہیں روزانہ لگتا ہے اسی وجہ سے یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے دوستو اگر آپ کسی اتوار بزار میں ہو اور وہاں پھر ٹرین آ جائے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا نمبر چیو جسپورن ائرپورٹ نیوزیلین دوستو اس کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے رنوے کے بیچوں بیچ سے ایک ٹرین گزرتی ہے جیہاں دوستو یہاں پر سے کسی بھی پائلٹ کو اپنا جہاز اڑانا بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر سے ایک ٹرین گزر رہی ہے جو بالکل رنوے کے اوپر موجود ہے اور یہ ائرپورٹ تقریباً 6.30 سے لے کر رات 8.30 تک کھلا رہتا ہے جس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے ساتھ کے قریب پلینز اڑان بھرتے ہیں اور جس وقت یہ پلینز اڑان بھرتے ہیں اس وقت ٹرینز کو روک لیا جاتا ہے اور اگر کبھی ٹرین آ رہی ہو اور اسے بہت جلدی ہو تو تب پلین کو روک لیا جاتا ہے لیکن دوستو خدا نہ خاصدہ اگر کسی دن دونوں کے درمیان کارڈینیشن نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یقینی طور پر آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے دوستو یہ ایک عجیب و غریب سڑک ہے جو کہ پائی جاتی ہے فرانس کے اندر جیہاں دوستو یہ عجیب سڑک دن میں صرف دو گھنٹے نظر آتی ہے اور باقی پورا دن یعنی بائیس گھنٹے یہ پانی کے اندر غرق رہتی ہے دوستو بیسکلی یہ فرانس کے ایک علاقے کو ایک جزیرے کے ساتھ ملاتی ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا عجیب کام ہوتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کام ہے کہ دریا کے دو حصے آپس میں مل جاتے ہیں اور اس سڑک کے اوپر دریا کا پانی آ جاتا ہے اور دوستو کچھ لوگ تو ایسے منچلے ہوتے ہیں جو کہ اس پانی کے اندر سے اپنی گاڑیاں لے کر جا رہی ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ایڈونچر کا بہت شوق ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ مزے لیتے لیتے ٹرک کے نیچے آ جاتے ہیں دوستو اس روڈ کی لمبائی پانچ کلو میٹر ہے اگر آپ کو اس روڈ پر بائیک چلانے کا موقع ملے تو کیا آپ چلانا پسند کریں گے ہاں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو انڈیا کے شہر چن لئی کے اندر پایا جانے والا یہ بریج تقریباً تین سو سال پرانا ہے لیکن دوستو آج تک یہ بریج نہ ٹوٹا ہے نہ ویک ہوا ہے کیونکہ اس کی لگاتار منٹیننس ہوتی رہتی ہے لیکن دوستو کے منٹیننس بہت ہی مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں ٹرین کے ایک گلیپر پر یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور اکثر اوقات تو کچھ لوگ بالکل بال بچتے ہیں دوستو ان تمام لوگوں کو سالیوٹ ہے جو کہ لگاتار اس بریج پر منٹیننس کا کام کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بریج اتنا پرانا ہے کہ اسے لگاتار منٹیننس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ اس طرح کے بریج سے گزر رہے ہوں تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جو بلکل شیطان کی ناک کی طرح ہے کیونکہ اس کے ایک طرف تو ایک پہاڑ ہے اور دوسری طرف ایک گہری کھائی ہے یہاں پر صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو کہ خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں دوستو اس دقے پر سبر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو کہ ایڈونچر کا شوق رکھتے ہیں وہ باقاعدہ اپنی ریزرویشنز کروانے کے بعد اس علاقے کی طرف آتے ہیں تو دوستو آپ کو ان پانچوں ٹریک میں سے سب سے زیادہ خطرناک ٹریک کونسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور دوستو یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے